موسیقی موسیقی تین سو کے قریب فلموں میں کام کرنے والی اپنے وقت کی سوپر سٹار اداکارا شبانے کے اپنے آبائی وطن بنگلی دیش کی بنگالی فلموں میں وہی حصیتی جو پاکستان کی اردو فلموں میں شب نمکی تھی اداکارا شبانہ کو ہدایتکار احتشام کی سوپر ہیٹ اردو فلم چھکوری 1967 ریلیز سے پہچان ملی تھی لیکن یہ اس کی پہلی فلم نہیں تھی 1962 میں ریلیز ہونے والی ایک بنگالی فلم سے اپنے فلمی کیریر کا آغاز کرنے والی پہلی اردو فلم تنہا 1964 میں اداکارا شب نمکے ساتھ معاونیا ایکسرا اداکارا کے طور پر اپنے اصلی نام رتنا کے ساتھ نظر آئی تھی ڈاکا میں بنائے گئی یہ پہلی اردو فلم تھی جس میں مغربی پاکستان کی کسی اداکارا کو فسٹ ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا یہ اعزاز شمیم آرہ کو حاصل ہوا تھا جو اس دور میں اردو فلموں کی سفیول کی ہیروین ہوتی تھی اس کی جوڑے ایک خبر و داکار حارون کے ساتھ بانائی گئی جو اسی سال ڈاکا میں بننے والی پاکستان کی پہلی رنگین فلم سنگم 1964 ریلیز میں ہیرو آئے تھے ایک ہی فلم میں شمیم آرہ شب نم اور شبانہ کا اکٹے ہونا ایک منفرد واقعہ تھا ساگر مالا 1965 ریلیز ڈاک بابو بھئیہ 1966 ریلیز ڈاکا میں بننے والی دیگر اردو فلمیں تھی جن میں شبانہ اپنے اصلی نام رتنا کے نام سے جلوہ گر ہوئی تھی فلم چکور 1967 کے ٹائٹل رول میں نظر آنے والی دلکش اداکارا شبانہ اس فلم کے بعد ایک سوپر سٹار بن گئی تھی اس فلم سمیت شبانہ نے ندیم کے ساتھ مسلسل چے فلموں میں کام کیا اس جوڑے کی اس سال ریلیز ہونے والی دوسری فلم چھوٹے صاحب 1967 ریلیز بھی ایک کامیاب فلم تھی یہ دونوں فلمیں یوٹیوب پر بنگالی ورجن میں موجود ہے ندیم ہی کے ساتھ شبانہ کی تیسری فلم چاند اور چاندنی 1968 ریلیز تھی جو ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی اس فلم میں شبانہ پر مسعود رانہ اور مالا کے دو دوگانے پھلوائے گئے تھے تجھے پیار کی قسم ہے میرا پیار بن کے آجا یہ سامام موج کا کارواہ جبکہ فلم میں مسعود رانہ کا سولو گیت ایری یاد آگئی غم خوشی میں ڈل گئے بھی شبانہ ہی کے لیے گایا گیا تھا یہ فلم پہلی دو فلموں جیسی کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی اور اوسط درجے کی رہی اسی سال شبانہ کی چوتھی فلم کلی انیسو اٹھا سٹرنیز میں بھی مسعود رانہ کا یہ گیت ملے اس طرح دل کی دنیا اسی کے لیے گائے گیا تھا یہ فلم بھی درمیانہ درجے کی تھی اور ہیرو ندیم ہی تھے شبانہ کی اگلی دو فلموں میں بھی ندیم ہی کے ساتھ ہیروین تھی لیکن یہ فلمیں ناکام رہی فلم داغ انیسو انتر میں ندیم اور شبانہ پر فلم آئے گیا مسعود رانہ اور آئرن پرون کا گائے ہوا یہ دلکش گیت رومینٹک لا جواب تھا آجاؤ ذرا مل بیٹے کچھ کہہ لیں گے کچھ سن لیں گے اس گیت کی دن روبین گوش نے بنائی تھی اسی سال کی دوسری فلم اناڑی انیسو انتر بھی باکس اپس پر ناکام رہی دلچسو اتفاق ہے کہ پہلے سالی انیسو ستا سٹھ میں دونوں فلمیں سوپر ہیٹ رہی دوسرے سال انیسو اٹھا سٹھ کی دونوں فلمیں اوسط درجے کی رہی جبکہ تیسرے سال انیسو انتر کی دونوں فلمیں جب پاکستان اور بنگلی دیش کے درمیان کو پروڈکشن کا آغاز ہوا تھا تو پہلی فلم بسیرہ انیسو چورسی میں بھی شبانہ کے ہیرو ندیم ہی تھے فلم حل چل انیسو پچسی میں شبانہ کی جوڑی جاوید شیخ کے ساتھ شبانہ کی پاکستان میں آخری فلم آن دی انیسو وکن میں ریلیز تیس سال اس آخری فلم میں بھی اس کی جوڑی ندیم صاحب کے ساتھ تھی جو کل نو فلموں میں شبانہ کے ہیرو تھے ندیم کے سات مندر جبالہ فلموں کے علاوہ شبانہ کی دو اردو فلم پایل انیسو ستر ریلیز اور محربان انیسو وکتر بی تھی ان دونوں فلموں کے ہیرو رزاق تھے جو شبانہ ہی کی طرح بنگلہ دیش کے سب سے کامیاب علمی ہیرو تھے اور ان کی بھی وہی حصیت تھی جو پاکستان کی اردو فلموں میں ندیم صاحب کی تھی یہ دونوں فلمیں بھی ناکام رہی سورج 1970 ریلیز شبانہ کی ایک لوتی فلم تھی جو ڈھاکا کے بجائے لاہور یعنی مغرب پاکستان میں بنائے گئی تھی این ممکن تھا کہ اگر سقوط ڈھاکا نہ ہوتا تو شبانہ کو لاہور کی مزید فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا لیکن ایسا نہ ہوا شبانہ کے علاوہ مشرق پاکستان کے جن فنکاروں کو مغرب پاکستان کی فلموں میں موقع دیا گیا ان میں ایک شوکت اکبر تھے جنہیں فلم شریع کے حیات 1968 ریلیز میں ایک سانوی رول دیا گیا تھا افروزہ سلطانہ رتنہ کے نام سے 1952 میں ڈھاکا میں پیدا ہونے والی اداکارہ شبانہ نے دس بار بنگلہ دیش کا بہترین اداکارہ کا قومی ایوارڈ جیتا تھا اس نے ایک بنگالی فلم ساس سے شادی کر کے نوی کی دہائی کی آخر میں فلم دنیا کو خیربات کی دیا تو اور اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے